اسلام علیکم ویلکم مجھے تو میں عبد ملک ہے ہمیں ارمالک ٹاک امید ہے آپ کو پکا جانب جناب آج میں نے اپنی بائیٹ میں جو میں گھیر انڈیگیٹر بنا رہا ہوں جو سینٹر کےس میں لگا رہا ہوں تو وہ آج میں نے اپنی بائیٹ میں تائم ملا گا تو میں نے اس کو انسٹال کیا ہے اور کچھ ایس 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 انسٹال کی ہیں ایلیڈی پل میٹر کے اندر اور انڈیگیٹر میں جو ڈسپلی میٹر میں دکھا تھا سارا میں نے کام کیا ہے تو میں آپ کو اپنا جیسا میں اپنی بائٹ میں کام کرتا ہوں الحمدللہ ویسے ہی اپنے کسٹومرز کی بائٹ میں بھی کام کرتا ہوں تو جناب چلیں دکھاتا ہوں کہ میں نے کیسا کام کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے زیرو شو کر رہا ہے اس وقت گہر انڈیگیٹر کے آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی کٹا ہوا ہے ایسے تو یہ کٹکے ہی لگتا ہے لیکن بلکل ہارڈ اور کمپلیٹلی وارٹرپروف ہے کہیں سے بھی شارٹ سرکٹ کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ دیکھ لیں وائرنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے وائرنگ بھی سچاوک وائرنگ ہے کہیں سے بھی کوئی بھی ایکسٹر وائر جاتا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اور یہ اس کا پروپر گریپ آیا گریپ کو میں نے گریپ ٹو گریپ اس کی جو موڈیفائی کیا ہوا ہے گریپ ٹو گریپ بھی لگتا ہے کوئی اس میں ایکسٹرا مطلب کہ آپ کو وائر کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہاں سے وائر آیا اور سیدھا ادھر آ گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو گھیر شفٹنگ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں گھیر شفٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے جو اس ام ڈیز اینسٹال کیا ہے اس کے ذرا کو دیکھیں جگمک پل جگمک سائیہ یہ میں نے اس ام ڈیز مطلب led ڈی بالم انسٹال کی ہیں میٹر کے اندر اور یہ ڈی بیم کی انڈیکیشن اور یہ دیکھ لیں گے کتنی گلو لائٹ ہے یہ اس طرح کا لکھ دے رہا ہے یہ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ اللہ حافظ